بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ کیسے امید ہے کہ آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے میں ہوں آپ کا ہوسٹ ارمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں فریش گورنی جوبز دوستو جوبز کے حوالے سے ہمارے یہ نیو چینل ہے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دی کر سبسکرائب کرنے کا اپشن آپ کو ویڈیو کے نیچے ستانکہ دیا گیا ہے اس کے ساتھ آپ کو یہاں پہ بیل کا ایکان بھی نظر آئے گا آپ نے اس پر بھی ضرور کلک کرنا ہے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹیفکیشن حاصل کر سکیں آپ ویڈیو کے نیچے دیئے کہ لنک پہ جیسے کلک کریں گے تو آپ کے خاملے ایک اس طرح کی ونڈو اوپن ہو جائے گی جس میں بتایا گیا ہے کہ کے پی کے میں ٹیکنیکل ایجوگیشن یعنی ٹیکٹر کی جانے سے کچھ جوبز آنونس کی گئی ہیں تو اس کی تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں سب سے پہلی جو ہے وہ ڈیپٹی ڈریکٹر کی ہے جس میں ٹیک ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایج لیمٹ پینتیس سال ہے اور یہ میل جنرل جو ہے وہ میل ہے ٹیک ہے اور رسمی کولیفکیشن جو ہے ماسٹر ڈگری سولہ سال کے ایجوکیشن ہم جائے ٹیک ہے یا ایکویلنٹ کولیفکیشن فرم ایچی سی ریکنیز یونیورسٹی بیجینس ایڈمیسٹریٹر پبلک ایڈمیسٹریشن بیچلر ڈگری انجینرل ٹیک ہے اس کے علاوہ جو ایکسپیئنس ہے وہ پانچ سال کا ہے پوسٹ ڈگری ٹیک ایکسپیئنس پانچ سال کا ہے ٹیک ہے اور اس کے علاوہ جو ہے ایم آئی ایس آفیسر اس کی جو ویکنسٹ کی تعداد ہے وہ ایک ہے ایج کی لیمٹ ہے وہ تیس سال ہے اور اس کے جو ہے وہ میل میمبر اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس میں ماسٹر ڈگری چاہیے آپ کو یا ایکویلنٹ کولیفکیشن سسٹری ایڈوکیشن فرم ایچی سی ریکنیز یونیورسٹی یعنی آنی آنی آفیس ٹیک ہے اس میں آپ دے سکتے ہیں میں سے آپ کو یہ بات انفرمیشن ٹیکنالوجی ہونی چاہیی کمپیوٹر سینس ہونے چاہیی بی ایچ سی کمپیوٹر سسٹم سسٹم انجینئرن ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ پر پانچ سال کا ایو ٹی کا ایکسپیئنس ہونے چاہییے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ نمبر تین پہ ہے جو ہے ایڈوکیشن سٹریٹر کی جوب ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ تنسسٹ کی تدہ تین ہے وہ ایج پینتیس سال ہے اور یہ فی میل کے لیے ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماسٹر ڈگری ہونی چاہییے فرام ایچ سی ریکنائز یونیورسٹی این ای اف ڈیس بیجنس ایڈمنیسٹیٹر ببلک ایڈمنیسٹیٹر ایک 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 اونمکس فیننس آرڈ بی ایس ای انجینئرنگ یا آگ کے پاپ فور یئر کا بی ٹیچ بی ٹیچ ہونا چاہییے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ دیکھ سکیں کہ اس کے لیے جو ایج ہے وہ دو سال کی منمم ایکسپیئنس آپ کو رکوائر ہے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ نمبر چار پہ ہے ٹریڈ انسٹر ٹیکٹر کی ہے بی ایس اس کے لیے بند رہا ہے اور اس کے علاوہ نمبر چار پہ ہے اور ایج تیس سال ہے یہ فی میل کے لیے ہیں اس میں آپ کے پاس دیپلومہ ہونے چاہییے اسسی ایٹ انجینی ٹریلویننگ کا ٹھیک ہے اور بیچلر ڈیگری ان جنرل ایڈوکیشن بھی آہ ون یا ون یا ون یا پورس ان دی ریلمنٹ ٹریڈ فرام ریکنائز بورٹ ٹھیک ہے تو انٹر میڈی ایٹ بھی ٹو یا پورس ان ریلمنٹ ٹریڈ فرام ریکنائز بورٹ � ٹھیک ہے ایکسپیئنس وغیرہ کی ضرور نہیں ہے اس میں اس کے علاوہ جو ٹریڈ انسٹیکٹرز کی ہے اس میں جو آپ دیکھ سکتے ہیں ایکنسس کی اتداد سترہ ہیں بیٹی کینز کی جو آپ سے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ جو اس میں فی میل کے لیے ہیں اس میں ایج تیس سال رکھی گئی ہے اس میں آپ کے پاس دیپلومہ ہونا چاہیے اسیسی ایٹ انجینیرنگ کا ٹھیک ہے اس کے علاوہ بیچلر ڈگری ان جنرل ایڈوکیشن بھی ون یا پورس ان دی ریلمنٹ ٹریڈ ٹریڈ فرام ایرکنائیت بورڈ انٹرمیڈی ایڈی ایڈوکیشن بھی ون یا پورس ان دی ریلمنٹ ٹریڈ فرام ایرکنائیت بورڈ ٹھیک ہے تو ان میں سے کوئی چیز ہوگی تو آپ کا کام بن جائے گا اس کے علاوہ ٹریڈ انسٹیکٹر کی ہے کمپیٹر کی ہے ٹھیک ہے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کی ویکنس کی تداد دو ہے ایج لیمٹ جو ہے وہ تیس سال ہے یہ فی میل کے لیے ہے اس میں آپ کے پاس ڈپلومہ اسیسی ایٹ انجینرنگ کا ہونا چ ایڈوکیشن بھی ون یا پورس ان دی ریلمنٹ ٹریڈ فرام ایرکنائیت بورڈ ٹھیک ہے تو یہ چیزیں آپ دیکھ سکیں اس کے علاوہ ٹریڈ نیچے بھی جاگز وغیرہ موجود ہیں اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ انتیس اکٹوبر دو آزار اٹھارہ ہے اور آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ تھی ہماری آج کی چھوٹی سی ویڈیو تو ویڈیو اچھی لگئے تو اس کو لائک کر دیں شیئر کر دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں پ اور کسی چیزیں ویڈیو کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ